اللہ کے گھر گیان باپی مسجد پر پھر سے آگئی ہے سنسنی کے ایک خبر جیہاں دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل میں ہوں محمد عرفان جھارکن دوستو چپے چپے میں پولیس ہر طلب پولیس کے نگرانی میں گیان باپی مسجد سے ایک ایسی خبر نکل کر آج صبح آگئی ہے دوستو جس نے پورے بھارت کا دھیان اپنی طرف کھیچ لیا ہے جیہاں دوستو بابری مسجد کے بعد ایک اور مسجد آگئی ہے نسانے میں ایک اور مسجد پہ دوستو سروے کا کام ہو گیا ہے چالو جیہاں دوستو سروے سے مچ گیا ہے ہر کم اور کیسے دوستو گیان باپی مسجد پر عدالت کے فیصلے کے بعد آج صبح تڑ کے سات بجے سے اے ایس آئی کا بڑا سروے چالو ہو گیا ہے کیا کچھ آورڈر ہوا ہے دوستو اور مسلمانوں نے اس کے ویرود میں کیا کچھ کہا ہے پوری جانکاری آپ کے سامنے دینے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے دوستو اس سمجھ گیان باپی پریسر میں چپے چپے میں پولیس بلت تینات ہے چپے چپے میں سی آر پی اپ تینات ہے دو کلومیٹر تک کا راستہ جام کر دیا گیا ہے گاڑیوں کو ادھر جانے نہیں دیا جا رہا ہے اور اسی بیج دوستو آج صبح سات بجے سے گیان باپی مسجد جس میں ہندو پکچ لمبے سمجھ سے یہ مانگ کر رہے تھے کہ اس مسجد میں یعنی گیان باپی مسجد میں سروے ہونا چاہیے اس مانگ کو ایک طرف دوستو جیلا جج نے سویکار کرتے ہوئے پچھلے دنے آدھے سپالت کر دیا تھا کہ اس مسجد کا سروے ہونا چاہیے اور ٹائم دوستو سوموار یعنی آج کا ٹائم چوبیس تاریخ کا ٹائم دیا گیا تھا اور آج صبح یعنی چوبیس سات دو ہزار تئیس صبح سات بجے سے اے ایس آئی کی تیس سدسیہ ٹیم دلبل کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتی ہے آدھونک اپکرنوں کے ساتھ اور اس کے بعد سے دوستو آج صبح سے ہی سروے کا کام چالو ہو گیا ہے ادھر اس سروے کے کام کا مسلم پکچ نے انتجامیاں انجومن انتجامیاں نے اس کا بھاری ویرود کیا ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے جہاں پر دوستو آج دس بجے سپریم کورٹ پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہونے والی ہے کہ یہاں سروے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے لیکن دوستو جب تک سنوائی سپریم کورٹ میں ہوگا تب تک سے کئی گھنٹوں کا سروے جانباپی مسجد میں ہو چکا ہوگا ادھر دوستو جیسے ہی مسلم پکچ سپریم کورٹ پہنچی ہے اس سروے کو رکانے کے لیے تو ادھر ہندو پکچ کی طرف سے دوستو الہاباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا ہے اور الہاباد ہائی کورٹ میں ارجی لگایا گیا ہے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ اگر کوئی سنوائی بھی ہو اس پہ تو کسی طریقے کا انترم فیصلہ یا انترم روک نہ لگے اس طریقے کا یاچی کا دائر کر دیا گیا ہے الہاباد ہائی کورٹ میں تو دوستو پوری طریقے سے تنہ طریقہ ماحول بن گیا ہے اور ساہ مات کا کھیل چالو ہو گیا ہے لوہر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک گہمہ گہمی آچھایا رہے گا ہے اس بھی دوستو چپے چپے میں سی آر پی اپ کی تیناتی کر دی گئی ہے پولیس بل کی تیناتی کر دی گئی ہے اور گیان باپی مسجد کے اندر دوستو سروے کا کام ہو رہا ہے گینے چونے لوگوں کو ہی اندر جانے کا آرڈر دیا گیا ہے اور اس میں جو جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو جو ہندو پکچ کے آدھی وقت وکیل ہیں ان کو جانے کا اجازت دیا گیا ہے ساتھی ساتھ جو پیروکار ہیں ان لوگوں کو جانے کا اجازت دیا گیا ہے وہیں دوستو مسلم پکچ کی طرف سے بھی ان کے آدھی وقت اور جو انجومن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو جانے کی اجازت تھی لیکن انجومن کمیٹی نے رات کل رات دوستو یعنی اتوار کی رات کو ایک میٹنگ ہو رہا تھا پرساسن اور دونوں پکش کے دوران وہاں پر انجومان انتجامیاں نے ساپ طور کہہ دیا کہ ہم اس فیصلے کو لور کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوتی دیں گے تو ایسے میں ہمارا وہاں رہنا اور رہنے کا کوئی اوچت نہیں بنتا ہے ہم مسجد میں نہیں رہیں گے بلکہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اسی لیے دوستو آورڈر اجازت ہونے کے باوجود بھی دوستو جو اس سمیں سروے ہو رہا ہے گیان باپی مسجد کا وہاں پر مسلم پکش کا کوئی بھی فرد موجود نہیں ہے ادھر دوستو آدھونی کپ کرنوں کے ساتھ گیان باپی مسجد کا سروے ہو رہا ہے دوستو اور گیان باپی جو کی چناو جیسے جیسے نزدیک آتے ہیں تیسے تیسے اس کو مدہ بھی بنایا جاتا ہے لوگ اپنے اوپر اس کو بھنانے کے بھی کوسز کرتے ہیں دوستو تو اس سمیں سنسنی کھیج معاملہ اللہ کے گھر گیان باپی مسجد سے آ رہی ہے جہاں پر چپے چپ پر پولیس کی تیناتی ہو گئی ہے اور پولیس کے تیناتی کے بعد سے دوستو لاغہ تار کام چالو ہو گیا ہے سروے کا ادھر دوستو سوموار ہونے کے وجہ سے دوستو بھیڑ باڑا اسے ہی اس علاقے میں بہت زیادہ ہے لیکن تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ایک طریقے سے سیل آؤٹ کر دیا گیا ہے گیان باپی پریسر اور دو کلو کے دائرے کو جگہ جگہ پر سی آر پی مستعد ہے اور مستعدی کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے ادھر دوستو آپ کو بتا دے کہ گیان باپی مسجد میں جو آرڈر آیا ہے وہ جس مسجد پہلے جو سروے ہوا تھا اور جو وجو کھانا تھا وجو کھانا میں جو پتھر نکلا تھا جس کو مسلم پکش فوارہ کہہ رہے تھے تو ہندو پکش کے لوگ اس کو سیولنگ کہہ رہے تھے تو اس حصے کو چھوڑ کر چونکہ اس حصے پر دوستو ایک طریقے سے سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے تو اس حصے کو چھوڑ کر دوسرے حصے کا سروے کرنے کا آدیس دیا گیا ہے ساتھی ساتھ لوور کورٹ کا جو آدیس ہے جیلا جج کا جو آدیس ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز کے وقت میں یا نماز میں کسی بھی طریقے کا خلل نہیں ہونا چاہیے اسی کو لے کر دوستو جو سروے کا کام ہے سروے کا کام ہوگا ادھر دوستو آدیس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سروے ہو اس کا ریپورٹ چار اگست جج کے سامنے پیس کرنا ہے تو دوستو بڑی کھلبلی بڑی حیران کن کر دینے والا معاملہ سامنے آ گیا ہے دوستو جس چیز کا مسلمان ویرود کر رہے تھے انتتا وہی فیصلہ ہوا اور مسجد میں سروے کا کام چالو ہو گیا ہے دوستو ورسیپ ٹیک ٹونے سو بانبے جو آپ نے جانتے تھے لیکن ان تمام ایکٹ کے باوجود لگاتار مسجدوں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اور مسجدوں پر سنوائی ہیرنگ بھی ہو رہا ہے دوستو تو ایسے میں یہ قانون بھی ایک طریقے سے مجاگ بن کر رہ گیا ہے چونکہ اس قانون کے ہونے کے باوجود لگاتار سنوائی اور مسجدوں پر دعویٰ ٹھوکنے کا کام ہو رہا ہے دھارمی کا اسطلو پر دعویٰ کرنے کا کام ہو رہا ہے لیکن آج کی بڑی خبر یہی ہے دوستو جو اللہ کے گھر گیان باپی مسجد سے نکل کر سامنے آ رہی ہے گیان باپی کے چپے چپے میں سیار پی اپ کے جوان مستعد ہے پر ساسن کے جوان مستعد ہے ادھر یوگی آدیتنات ہر معاملے پر پہنی نظر رکھے ہوئی ہے دوستو اور ایسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یوگی آدیتنات کا جو رجحان یا جو جھکاو کس طریقے سے ساسن کرنے کا ان کا کام کس طریقے کا کس طریقہ ہے ان کا ساسن کرنے کا یہ بھی آپ جانتے ہیں تو ان تمام چیزوں پر دوستو بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے ادھر یوگی آدیتنات پورے معاملے کا مونٹرنگ کر رہے ہیں ادھر لگاتار سروے کا کام چالو ہو گیا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے دوستو کہ سروے میں صاحب طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ آپ آدھونک چیزوں سے اس کا سروے کریں سبوت اکھٹا کریں اگر جورت ہو تو آپ کھدائی بھی کر سکتے ہیں تو انہی تمام چیزوں کو لوگ کر دوستو گہمہ گہمی قائم ہے اور آج ساڑھے دس بجے سپریم کورٹ میں بھی دوستو اس کی سنوائی ہونے والی ہے تو ایسے میں دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو سنتا ہے یا نہیں یا کیا کچھ ہونے جا رہا ہے آنے والے وقت میں دوستو لیکن بڑی خبر کہ سروے چالو ہو گیا ہے جان باپی مسجد میں